بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا علیہ السلام علیہ السلام عدد ممنین اگرم آج علامہ زمینر اختر نکوی صاحب کا ایک اور کلپ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کلپ کے اندر وہ مولا سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ شام تھا اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں اس کی وہ شرح کر رہے ہیں مگر مجلس سے پہلے میں ایک حدیث آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث ہے مولا امام محمود باکر علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے تفسیر صافی جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو پچتر پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی مولی محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک مخلوق کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے مومن ہے یا کافر ہے اور یہ تحریر تم لوگوں سے پوشیدہ ہے جتنے بھی ہم عام انسان ہیں ہم سب سے یہ تحریر جو ہے پوشیدہ ہے لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عائمہ تاہرین علیہ السلام ہیں ان سے یہ پوشیدہ نہیں ہے جب بھی ان کی خدمت میں کوئی ایسا شخص آتا ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ آنے والا مومن ہے یا کافر ہے تو یہ ایک حدیث تھی کتاب کا نام بھی میں نے بتا دیا تفسیر صافی سو چلیں آج کی مجلس جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب تو می چینل اور ہٹھو بیل آئیکن اب نوسیری تو علی کے نوسیری مشہور ہیں مشہور ہیں آج تک کسی نے یہ نہیں مشہور کیا کہ امام مہدی کے بھی نوسیری ہوتی آپ نے کبھی سنا بس جب علی کے نوسیری آج میں امام مہدی کا نوسیری بننے جا رہا ہوں بات تو یہ ہے کہ مشہور کیا جائے کہ ضمیر اکتر نے علی کی نوسیریت سے نکل کے مہدی کی نوسیریت نہ پڑھیں مزہ تو جب ہے مشہور کیا جائے لیکن میں مہدی کا نوسیری بننے جا رہا ہوں پہنچا وہاں کیا میری مجال کے میں پہنچوں تاریخ کے صفوں سے پہنچ گیا میں وہاں کہاں سی طرح تک بھلا میں جا سکتا ہوں میں خلا میں جہاز پہ بیٹھتے بھی ڈرتا ہوں تو جہاز ہلہ ہوتا ہے تو میں سمجھا رہے پی آئی اے کا جہاز ہے گھڑ بڑا رہا ہے معاملہ اللہ ہی خیر کرے کہ پہنچا دے جناب ہاں بس دعائیں مانگتے رہتے تو وہاں کون جائے گا صدرہ صدرت المہنتہ لیکن تاریخ میں تو میں پوچھ سکتا ہوں نا اب جو میں نے دیکھا تاریخ میں تو شرکار روانہ ہو گئے ایک اور سواری آئی وہاں سے براغ واپس ہوا اس لئے کہ اب براغ میں وہ تیزی نہیں تھی براغ کا لف بنا ہے برخ سے اس لئے کہ بجلی جتنی تیز چلتی ہے وہ اتنی تیز چل رہا تھا لیکن اس سے تیز سواری چاہیے تھی اس لئے کہ اب جو دنیا شروع ہو رہی تھی وہاں رفتار بہت تیز ہے اس خلا سے زیادہ رفتار وہاں ہے تو جیسے ہی براغ کو ہٹایا گیا اب آیا رف رف اب رف رف کو پلٹو تو وہ جاتا ہے فر 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 رف رف اب دوسری سواری آئی اس پہ سرکار سوار ہوئے اور رف رف لے کر چلا سرکار کو فر فر چلا جبریل یہاں کھڑے رہ گئے تو تاریخ سے میں نے پوچھا ہے جبریل امی اب آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں بارہ بج گئے قائم سے ڈل لگ رہا ہے تقریر ختم کر دوں ابھی تو خجبے کے پانچ ہی جملے ہوئے ہیں تو ابھی جو نقی کرنے والے ہیں جلسہ اس میں یہ خطبہ پڑھیں ہاں ہاں پڑھیں مسئلہ سنیے گا ہے نا بارہ بچ اچھا تو بھائی آپ تیار ہیں نکتہ سننے کے لیے بھائی سن لیجئے کہاں سنیے گا اور یاد رکھے گا اور پھر کہیے گا کہ مہدی مہدی کے نسیری ہو گئے زمیر امی میں نے کہا جبریل امی آپ کیوں کھڑے ہیں کہ ہٹ نہیں سکتا جا نہیں سکتا اور جاؤں بھی تو کہاں جاؤں اب کوئی کام ہی نہیں ہے ایک ہی تو کام بتایا کہتا ہے جاؤ اور لاؤ اب یہاں پہ میرا کام ختم ہو گیا وہ آگے نکل گیا میں رہ گیا میں نے پوچھا آپ کیوں کھڑے ہو جاؤں نا جاؤں نماز پڑھو جاؤں عبادت کرو جاؤں سجدے کرو جو ملائکہ کیا کام ہے ارے جاؤں رکو میں جاؤں تذبیات کرو یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے کہاں دیوانہ ہو گیا ہے ہاں تو نہیں سکتا جب تک یہ آنا جائیں دینہ آ جائیں کیا مطلب ہے آنا ہوئے میں انتظار میں ہوں میں ان کا انتظار کر رہا ہوں انتظار سے ہٹ لے تو انتظار بھی ایک عبادت ہے فرشتہ جب نبی کا انتظار کرتا ہے تو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے روزہ بھی چھوڑ دے رکو بھی چھوڑ دے تجبی بھی چھوڑ بس انتظار انتظار تم جیو سلامت رہو آگے خدبہ جو ہے اس میں حضرت علی فضائر آپ سنیں گے خدبے کا دوسرا حصہ جس میں اپنے دادا کے فضائل پڑھیں پھر آپ سنیے گا کہ خدبے کا رنگ کیا ہے جب خدبے کا رنگ رسول پہ ایسا ہے تو آگے کیا ہوگا جب ولایت آئے گی ابھی تو رسالت ہے اور میں شرح کروں گا ایک ایک جملے کی میں شرح کروں میری جب میں دادی ہے خدبہ میں پورا سناوں گا آج حد تک تو یہی سن لیجے جبریلیمی کیوں کھڑے ہو انتظار کر رہا ہوں اچھا تمہارے عقیدے میں بھی انتظار ہے تمہارے عقیدے میں انتظار ہے اب یہ بتاؤ تم کا انتظار کر رہا ہوں جبریلیمی کا پتہ نہیں محمد کا انتظار کر رہا ہوں اچھا سرکار جبریلیمی آپ محمد کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی ایک محمد کا انتظار ہم نے کہا جبریلیمی ابھی تو سرکار کی آنے میں کچھ گھڑی ہے اور آپ باتیں کر لیں انہوں نے کہا تم ہم سے کیا بات کروگے ہم محمد کا انتظار کر رہے ہم نے کہا ہم بھی محمد کا انتظار کر رہے تو پھر تو ہم نے ان سے کہا وہی شکل وہی سورہ وہی قد و قامت وہی چہرہ ویسے ہی ظلفیں وہی لباس وہی ستوانات وہی پیشانی وہی رخصار پتل گردن مبارک ویسی ہی بازو مبارک ویسے کلائیاں ویسی ہتیلیاں ویسی سکس تو ویسے ہی جیسا محمد تمہارا آنے والا ہے ویسے ہی میرا آنے والا ہے میں نے کہا اب آپ گرہا آ جائیں گے اس لیے کہ نسیری کا معاملہ رہا ہے میں نے کہا مگر جبریل کیا مگر کیا یہاں تم مگر کیسے کہہ سکتے ہو سرکار کا معاملی میں مگر کیا مگر کیا اب جو مگر اور اگر کے معنی نہ جانے اردو میں جو یہ نہ جانے کہ اگر کیا ہے اور مگر کیا ہے تو وہ ساری زندگی اگر کرتا میں نے کہا جبریل مگر جبریل کیا کیا مگر کی گ attend یہ ہے میں نے کہا ہے اس لیے ہے آخری جملہ میں نے جبریل سے کہا جس محمد کا انتظار تم کر رہے ہو اس کے پسٹ پر یہاں مہر نبوت ہے جبریل نے کہا ہے مہر نبوت ہے تو میں نے کہا اور میں جس محمد کا انتظار کر رہا ہوں اس کے دوش پر یہاں مہر امامت ہے جبریل نے کہا یہ بھی مانتا ہوں کہا تو اب یہ بھی مان لو جبریل کہ محمد اس کا تم انتظار کر رہے ہو اس کے بازو پر جو مہرن ابو اتھائے وہ ولایت کے پاؤں کے نیچے آ چکی اور مہدی کے جو ہے یہاں کوئی قدم نہ دوسرا جملہ آگیا کہہ دوں یا یہی پہ ختم کر دوں دوسرا جملہ کہہ دوں کہ سن لیں مسلمان بھی سن لیں اور جو نسائریوں سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی سن لیں اور تمام دنیا کے مقصرین بھی سن لیں اور شیعہ سنی سب سن لیں جو کہنے والوں ہائے حقیقت ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے بھلے تم یہ کہہ دو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کیا کروں ہائے تو کہنا تو پڑے گا نہیں کہنا چاہیے تھا ایک معاملہ الگ ہے مہرِ نبوت پر ولایت کے قدم آ سکتے ہیں لیکن ولایت کی مہر پر کسی کے نہیں آتھا ہے اب ولایت کو سمجھو جس نے شفا باتی ہے پوری دنیا کو شفا باتی ہے جو وارث ہے خاک شفا کا جس نے سب سے پہلے خاک شفا اٹھائی ہے اللہ کے مدینے میں دکھائی ہے یہ ہے شفا باتی مٹی سب سے پہلی سجدگاہ پہلی تذبیح کربلا کی مٹی سے بنانے والا سید سجد جو خاک شفا پہ پہ پہلا سجدہ کرے وہی تو ہے سید سجد جو پہلی خاک شفا کی تذبیح پڑے وہی تو ہے زین علبہ وہی ہے زین علبہ اللہ حکم تمام انبیاء کی آمد سب آگئے سب آگئے اور پھر عرش سے آواز آئی آئینا زین العبدین کہاں ہے زین العبدین کہاں ہے زین العبدین کہاں ہے ایک ککار مچی ہے محشر میں انبیاء کے بیچ سارے انبیاء نے اپنے کو دیکھنا شروع سب نے عبادت کیے سب نے عبادت کیے بڑے عبادت پہ اترانے والوں یہ منظر تمہیں دیکھو کہ ہر نبی نے عبادت کی اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کیا میں چلا جاؤں جانے والا وہ ہے میں بھرگاہ میں حاضر ہو جاؤں لیکن کسی نبی کی ہمت نہ پڑھی کہ آگے بڑھ کے کہاں پروردگار میں زین العبد ہوں ایسے میں ایک جوان آگے بڑھا اور اس نے آوا دی پروردگار ان انبیاء کے مجمع میں اگر میں ہی زین العبد ہوں تو میں ترے دربار میں سر کو جھکائے ہوئے موجود ہوں آواز آئی بیشت وہی زین العبد ہے آئی حسین کے بیٹے صرف دنیا میں زین العبد نہیں ہے ایک لات چوبیس ہزار عبد آپ سلامت رہیں اور اسی ارامی کے صدقے میں سب کو شفاعت آؤ گھروں میں آپ کے رحمتیں اس چودہ سو برس پورے ہونے پر ہر گھر میں رحمت کی بارش ہو ذکر سید سجاد ہوتا رہے اور وقت ہے جس کا دل چاہے جو انجمن چاہے منائے کرے کرے اور جو جا چکے جنہوں نے یہ میسیج ہم تک پہنچا موسیقی